اور ان ظالم حکمرانوں کو یہ بتا رہا ہوگا کہ ملک کا مسلمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ تم کسی بھی پرکار کا پھر لیے ہو اور ملک کے مسلمان تم سے گھبرا دیلیں گے تو میں ایک کو بتا رہا ہوں میرے بھائی اور اس نغندر موڈی اور اس امیشہ سے بولنا چاہتا ہوں کہ میں اس اندوستان کا ایک سچا مسلمان بول رہا ہوں ذنب سیسے کے بھی سچی دوان بول رہا ہوں ہاں میں وہی مسلمان ہوں جس نے زمانے کو اپنو عوامن کا پیراہ دیا ہاں میں وہی مسلمان ہوں جس نے زمانے کو ظلم سے آزاد کر آیا ہاں میں وہی مسلمان ہوں جس نے عظیم امت کے اکتاب پایا ہاں میں وہی مسلمان ہوں جس کے پچھے بھی پنجوں کے ملکہ آگیا کرتے تھے کہ اوڑے جنگ میں شامیر ہونے کی اجازت نہیں جائے ہمیں وہی مسلمان ہوں جس نے ملک کی حضابی کے لیے اپنی گردنوں کو سلوی پر لگ رہایا ہمیں وہی مسلمان ہوں جنہوں نے جنہوں نے پاکستان کو دھکرا کر ہندوستان کو اپنایا اور میرے بھائی میرے بھائی آج ملک کے آئیم کے لیے ملک کے تستور کے لیے ہمیں سیڈیفیکٹ دینا پر رہا ہے جس ملک کے لیے ہم نے اپنی گردنوں کو کٹویا آج شرم آتی ہے کہ ملک کا پر ہم ملکنی نرندر موڈی جب بھری سوا سے یہ کہتا ہے کہ یہ جو ایک پریڈیشٹر ہے یوپ روانیوں کے کپڑے دکھو ان کے لباس سے ان کی پہچان ہوتی ہے شاید نرندر موڈی کو نہیں مانوں تم ہماری لباس کے معلومے بول رہے ہو نرندر موڈی تمہیں نہیں مانوں جب تمہیں آکے سو کر انگریجو کو مان کی نام پ رہے تھے انگریجو سے مان رہے تھے یہی نباس والے یہی دلی والے یہی پہپی والے یہی مسجدوں میں قرآنوں کو پڑھھانے والے یہی مسجدوں میں نمازوں کو پڑھانے والے یہی مدرسوں میں تعلیم دینے والے انہوںوں نے فتما کے دیا تھا جب ہمارا ملک انگریجو کا بھولان تھا وہ گوریں انگریج جو تن کے تو گوریں تھے شاید من کے کالے تھے تسmoi اندر موڈی ان نعی اور لہو نے ان ترپی اورو نے نماز کو پڑھانے اور لہو نے کرانھے اور لہو نے فتوہ Anytime کہا تو سنو مسلمانوں جس طریقے سے وہ تمارے لئے نماز پرد ہیں جس طریقے سے وہ تمارے لئے رون زمارے فرد ہیں جس طریقے سے وہ تمارے لئے عشقات فرد ہیں اسی طریقے سے ملکی حفاظت کرنا بھی پرد ہیں ان گھور گھر جو پھڑھانا بھی پرد ہیں اللہ حضرت ہماری پہچان بطا رہا ہے